دینی بھائیو اب آئی اخیر کے اندر ہم یہ جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے خدمت کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے ماں باپ اگر باحیات ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ اگر ہمارے ماں باپ باحیات نہیں ہیں ہمارے گھر میں جو پوتے ہیں نوازے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہم انہیں یہ چیزیں سکھائیں گے ان کی تربیت کریں گے تاکہ ان کے ماں باپ کو آرام پہنچ سکے دینی بھائیو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھیں ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں باپ نے کوئی بات کہی ماں نے کوئی بات کہی تو آپ پوری کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے عمر کا تجربہ ہوتا ہے وہ مخلص ہوتے ہیں ان کے ہاں اخلاص ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں کوئی بھی بات کوئی بھی بات آپ کے حق میں ایسی نہیں کہیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے ایسی کوئی بات ماں باپ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہو وہ ان کو اتنی سمجھ نہ ہو اس لئے کوئی بات ایسی کہتے ہوں جو بظاہر آپ کو لگتی ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے تو آپ کنونس کریں آپ اس پر ڈسکس کریں آپ اسے سمجھائیں اپنے ماں باپسوں کی بات ایسی نہیں بات ایسی ہے لیکن یہ کہ جو کوئی بات سمجھ میں آتی ہو کہ باپ ایسا کہہ رہا کرنے کے لیے یا ماں ایسا کہہ رہی کرنے کے لیے اس کے باوجود آپ اسے نقارتے ہوں یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اس میں میرا فائدہ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے آپ کا نقصان اس میں ہونا ہی ہونا ہے بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے ایک تو یہ ایک ہی بزنس وغیرہ جو ہے یعنی اس کے اندر اگر وہ انوال ہونا چاہتا ہے باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے اور وہ اس میں پورے گھر کی بھلائی ہو تو انوال ہونا چاہیے باپ کا سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے انڈیسٹیننگ ہوتی کہ ٹھیک ہے بیٹا کچھ اور بزنس کرے وہ وہاں سے کمائے باپ کچھ اور کرے تو کوئی اس میں قبہات کی بات نہیں ہے بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں کا ہاتھ بٹائیں اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں کچن کے کاموں میں گھریلوں کام کاج میں ان چیزوں سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے انہیں دل کا سکون ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کل کے لگائے ہوئے پودے آج پھل دے رہے ہیں تو دینی بھائیو یہ بہت ضروری چیز ہے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی قطن کوشش نہ کرے انہیں ہم جھٹلائیں نہیں ہاں اگر ان سے چوک ہو رہی ہے ان سے بھول ہو رہی ہے ان کی یاد داشت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اچھے سے پیارے لہجے کے اندر آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ اڑے نہیں اگر باپ کوئی بات بروقت نہیں مان رہا ہے یا ماں کوئی بات بروقت نہیں مان رہی ہے چاہے بھول گئی ہے چاہے غلط فہمی ہو رہی ہے تو آپ اڑ کر کے سختی سے انہیں سمجھائیں گے نہیں چھوڑ دیں معاملے کو بعد میں ان سے بات کریں گے اس موضوع پر دینی بھائیو اسی طریقے سے ان کے کسی حکم پر خوشی کا اظہار کیا جائے کوئی کام کرنے کے لئے کہیں تو بجائے موہ بسورنے کے موہ بنانے کے ان کے سامنے آپ خوشی کا اظہار کریں تاکہ انہیں کبھی کوئی حکم دیتے ہوئے تردد نہ ہو ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں بات مانے گا کی نہیں مانے گا اس چیز سے اپنے ماں باپ کو آزاد کریں کہ تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صبح و شام رات چوبیس گھنٹے آپ جب چاہے مجھے جس خدمت کے لئے بنانا چاہیں بلا سکتے ہیں اتنا فریڈم دے اپنے ماں باپ کو تاکہ انہیں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں آج کا نوجوان یہ بھی سوچتا ہے کہ ون بیڈ روم حال کچن مل جائے کہیں مطلب میاں بیوی کے لئے حال مہمانوں کے لئے کچن کھاناوں نہ بنانے کے لئے یہ بھی عجیگ تھنکنگ ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے لئے سوچتے ہیں کہ رہنے کا انتظام ہو اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے میرے ماں باپ کہاں رہیں گے اس سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے جو گھر بنا رہا ہوں اس میں میرے ماں باپ کا کون سا کمرہ ہے اس لئے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں دینی بھائیو اگر تھنکنگ اچھی ہو سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالی راہے نکلتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی آپ کو وہ گھر دیتا ہے جس میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالی سے مانگیں تو اللہ تعالی وہ گھر بھی دے گا جس میں آپ کے ماں باپ کے لئے الگ سے کمرے ہوگا جس میں آپ کے ماں باپ کے رہنے کے لئے الگ سے بندوبست ہوگا اس کی بھی کوشش کریں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ حد تل امکان ان کے خدمت کر سکیں ایسے ہی ان کے خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جن کاموں میں مصروف ہوں وہ جن کاموں میں مشغول ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں روک کر کے آپ وہ کام خود لے لیں تو منع کرے وہ کہ ہمیں آپ رہنے دیجئے میں گودھ دیتی ہوں وہ دیکھے کہ ماں روٹی بنا رہی ہوں منع کرنا چاہے اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے یہ ہمیں اپنے بچیوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ اسے کہہ کر کے کہ آپ رہنے دیجئے میں یہ کام کرتی ہوں اس طرح سے بچیوں کی تربیت کی جائے بچوں کی تربیت باپ کو دیکھ رہا باپ بائک دھول رہا ہے یا باپ کار دھول رہا ہے باپ کاری صاف کر رہا ہے تو بیٹا اگر بااخلاق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود روکے کہ نہیں یہ کام آپ نہ کریں میں کر دیتا ہوں اسی طرح سے بہت سارے روز مرہ کی زندگی میں جو کام ہے ان میں خود سے آگے بڑھ کر کے جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب کہیں گے تب کروں گا وہ حقیقت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے حسن سلوک تو یہ ہے کہ دیکھیں ماں نے اتنی محبت سے پالا کہ وہ اندازہ لگاتی تھی کہ اس وقت بیٹے کو ضرورت کس چیز کی اندازہ لگاتی تھی ہمیں بھی اس کیفیت میں جانا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت آٹھ بجے یا سات بجے باپ کو کون سی دوائی دینے ہوتی ہے نو بجے کیا کرتے ہیں سات بجے کیا کرتے ہیں پورا ٹائم ٹیبل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تب تو ہم بہتر اور خوب بہتر طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کر سکتے ہیں لیکن اگر غفلت میں رہیں گے تو اس حقوق کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پائے گے دینی بھائیو ایسے ہی کبھی بھی غلطی سے بھی اپنے ماں باپ پر احسان نہ جتائیں آپ کتنے بھی احسانات کر لیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے احسان نہیں کر سکتے بہت سے لوگ جذبات میں آ کر کے اٹینشن میں آ کر کے غم میں آ کر فکر میں آ کر کے وہ گنوانے لگتے ہیں کہ کتنے ہزار کی دوائیں لا چکا ہوں کتنے سالوں سے علاج کرا رہا ہوں بلکل نہیں سراسر یہ یہ بہت بڑی حماقت ہے اپنی نیکیاں ضائع کرنا ہے آپ کسی پرائے پر بھی کچھ روپے خرج کر کے اگر اسے احسان جتا دیتے ہیں اللہ تعالی برباد کر دیتا ہے اس پر کوئی عجر و ثواب نہیں دیتا پھر یہ تو اپنے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود بہت پہلے تم پر بہت کچھ خرج کیا ہے آج اگر وہ وہ ضرورت مند ہے آپ ان پر خرج کر رہے ہو تو احسان جتانے کا حق آپ کو قطع نہیں ہے اس سے ان کو تکلیف ہوگی ایسا ہی دینی بھائیو یہ بھی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہ ان کے سامنے لڑائی بھیڑائی نہ کی جائے کبھی ایسا ہوتا ماں بیٹھی باپ بیٹا ہے اور بچے آپس میں کسی میٹر کو لے کر کے کسی مسئلے کو لے کر کے الٹ جاتے ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں موجود ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کہ تہیم کوئی معبت نہیں ہے کوئی رحم دلی نہیں ہے اس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچے مل جل کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی وجہ سے اگر آپس میں نہیں بنتی اور الہہدہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں الہہدہ کمروں میں الہہدہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہے اگر یہ چیز ناگزیر ہو جائے تو لیکن یہ کہ آپ اپنے ماں باپ یہ میسیج دیں یہ پیغام دیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں جیسے آپ نے بچپن میں ہمیں ایک ساتھ پالا تھا آج بھی ہم ایک ہیں اس یونٹی اس اتحاد کو دیکھ کر کے ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اور جب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ٹکراؤ ہے بچوں میں آپس میں اختلاف ہے بچوں میں آپس میں نفرتیں ہیں تو دینی بھائیو بھلے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں بہت رنج ہوتا ہے انہیں بہت غم ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالی انہیں ایسا کلیجہ دیتا ہے کہ وہ مسکرا کر کے رہتے ہیں اور اس غم کا اظہار بھی نہیں کرتے لیکن دینی بھائیو ضرورت ہے کہ اس طرح بھی توجہ دی جائے ایسے ہی کبھی بھی ماں باپ میں اسے جو بھی آواز دے جو بھی پکارے آپ فوراً اس حاضری اس پکار پر لبائک کہیں ٹھیک ہے آپ بروقت نہیں جا سکتے تو یہ بھی کہہ دے ماں نے آواز دی فوراً کہیں ہاں امی آیا باپ نے آواز دی ہاں بو آیا یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے بات کہہ دیں کہ پانچ منٹ میں چھ منٹ میں لیکن ہاں کہنا ضروری ہے آپ موجود ہیں تو آپ لبائک ضرور کہہ دیں تاکہ ان کی پکار بار بار نہ ہو وہ بار بار نہ پکاریں بار بار پریشان نہ ہو یہ بھی ان کے ساتھ حسن عدب کا ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے دینی بھائیو بعض گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی بچے نہیں سمجھ پاتے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ جذباتی قسم کے بچے ہیں تو باپ کی طرف ہو جاتے ہیں یا ماں کی طرف ہو جاتے ہیں لڑائی اور بڑھتی ہے وہاں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ایک کریں انہوں نے تیس سال پہنتیس سال چالیس سال ایک ساتھ گزارا ہے اب بڑھاپے کے عالم میں جب یہ کسی مسئلے کو لے کر کہ وہ لڑ جاتے ہیں جھگڑ جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انہیں سمجھائیں انہیں آپس میں ایک کرنے کی کوشش کریں انہیں لڑا کر کے آپ آپ ان کے دلوں میں نفرتیں نہ بڑھائیں ان کا حسن خاتمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جس طریقے سے جوانی میں غم گسار تھے رحم دل تھے ایسے بڑھاپے میں بھی رہے قطعان بلکل یہ چیز غیر مناسب ہے کہ کسی ایک کی سائٹ لے کر کے یا کسی ایک کی طرف ہو کر کے دوسرے کو لعن طعن کیا جائے دوسرے کو بھلا بھلا کہا جائے وہاں بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ ماں باپ میں سلح کرا دیں اور ماں باپ کی لڑائی کو ختم کریں ایسے دینی بھائیو ممکن ہے ممکن ہے اور مشاہدے میں بھی ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عمل میں کوتا ہی ہوتی ہے بچے نیک ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ نیک نہیں رہتے اب نیک بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں بہت ساری کمیہ نماز کو لے کر غفلت ہے کچھ عادتیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں تو کیا کیا جائے وہاں بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور بہتر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں جو شریعت سے دوری ہے دین سے دوری ہے آپ انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں حضرتیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رسول دعا کر دیجئے میری ماں اسلام قبول کر لے میری والدہ اسلام قبول کر لے آپ دعا کیجئے کیا کرتی تھی ان کی والدہ ان کی والدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بے انتہا محبت کرتے تھے پیارے نبی سے لیکن پھر اپنی ماں سے جب ان کے بارے میں یہ سب سنتے تھے تو قبیدہ خاطر ہو جاتے تھے تکلیف محسوس کرتے تھے تو آکر کہتے ہیں اللہ اگر رسول میرے ماں کیلئے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دیتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو دینی بھائیو اپنے ماں باپ کے دینی ترقی کے لیے دینی رغبت کے لیے دین پر عمل کے لیے اس کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرنا چاہیے یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک جب تک ہوش و حواس ہمارا رہے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں اس کے دو شکل ہیں ایک شکل تو یہ کہ ماں باپ با حیات ہوں تو بھی دعا کریں اور جب ماں باپ وفات پا چکے ہوں تو بھی دعا کریں یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے فرمایا اذا مات الانسان ان قطعا عنہ عملو الا من صدقت جاریہ او علم منتفع بہی او ولد صالح یدعو لہو کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اب نہ اسے کسی گناہ کی سزا ملتی ہے اور نہ ہی کسی کسی نیک عمل کا اسے ثواب ملتا ہے یعنی اب اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے وہ کوئی برا کام سکھا گیا ہے لوگوں کو کوئی برا کام کر کے گیا ہے جو ابھی بھی جاری ہے تو اسے اس کا گناہ کا سزا ملتی ہے اسی طریقے سے کوئی نیک کام کر گیا ہے جس کا جو ابھی بھی جاری ہے صدقے جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے کوئی علم چھوڑ گر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے یا ولد صالح نیک اولاد چھوڑ گیا ہے نیک اولاد جب بھی دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے تو دینی بھائیو ماباپ کے بہت سارے عقوق ہیں ان میں سے چند ایک کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب ہوں کی دلوں میں اپنے ماباپ کا دب احترام پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے ماباپ کا دب احترام پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے ماباپ کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ماباپ پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں سے جس کے ماباپ اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان پر تو رحم فرمائے رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے رب العالمین انہیں جنت نصیب فرما یا الہ العالمین تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ ہمارا خاتمہ تو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان اسلام پر زندہ رکھ